جمعہ کو آن دے ہو نا مولوی تقریروں بھی کتنی جگہوں پہ کرتے ہو میں چلان جل پورا گھنٹا لانا اور کسا جائی مولوی ہیں گرتب جی تو نو 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 بازی دس میٹ پر آتے اسی جندے اس جائی ہیں جیسے تقریر ہی نو دی ہو چھوڑ جنہیں کون سن سی یہ گل ہے یعنی سچ دس یہ معاشرے دی دکھتی ہیں رگانتے ہیں آتھ رکھتا ہے پھر مندہ بھی مجھ لگتا نا آتے ہیں جنہیں یہ ہی آتھ چھوڑ مجھے بتا میں چیلنج کیا ہے کس بات کا میرا بیٹا ہفتے میں دس منٹ کے لیے جائے گا وہ کوئی دسہ سالہ میں اس کو پائلٹ بڑھا کے دیں میں انجنئر بنا کے دیں ڈکٹر بنا کے دیں دکھ دس نہیں بیس سال میں بیس نہیں تیس میں بنا پچاس سال میں ہے دنیا میں کوئی یونیورسٹی جو اسے مجھے بنا دے گی جنہیں ٹیم دیتے دے ریکھنا بڑھائیں نہیں بڑھائیں ہم ٹائم نہیں دے ان بچوں نے دیا ہے نا یہ آئے تھے انہیں علی باپ آسا نہیں آتا تھا انہیں سالسہ نے ان پہ محنت کی راتوں کو جاگتے رہے انہیں بھی پڑھاتے رہے جب بچے سوئے ہوتے تھے دنیا والوں اس وقت نہ فیس بک ہوتی ہے نہ اس وقت ٹی وی کے چینل ہوتے ہیں جب راتوں کو یہ اللہ کے سامنے اٹھ کے آسوں بہا رہے ہوتے ہیں اس وقت انہیں دیکھنے والا کو ہی نہیں اتنا سلام نہ کرا دنیا والا جتنے برداشت کر سکو کل یہ زیادی مت کرو جنہوں نے وقت دیا بنا کے دیا کے نہیں دیا یہ چھوٹا بچہ کھڑو جا حفظ ہے نا یہ حفظ ہے کھڑو جا معاشا دی کتنے عرصے میں حفظ کیا بچ بیٹر ڈیڑھ سال میں قرآن کا تجھے حفظ بنا کے دے دیا مجھے حفظ کرنے رہا بھائیو میں اس لیے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں مجھے نہ بنایا کرو اور مولوی بہتے ہیں مجھ سے برداش نہیں ہوتی اور دنیا والا اپنا ربیہ تو دیکھو تم اللہ کے ولیوں کے ساتھ کر کیا ہے یہ اللہ کا ولی اگر نہیں تو دنیا میں کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا میری زبان کاٹ اگر میری بات ہو امام الانبیاء کی باتیں امام الانبیاء فرماتے ہیں اہل القرآن اہل اللہ یہ اللہ کے ولی ہے یہ اللہ کی قصر یہ وہ معصوب حسنیہ ہے جن کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشنے اپنے پر بچھاتے ہیں ہمیں دنیا کا کوئی عددار آتا ہے اگر جھگ جھگ کے اس کو ملتے ہیں آج تک کسی طالب علم کی ہم نے اس طرح عزت کی ہے وہ یہ خالق ہے کائنات کا نمائندہ ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے دنیا میں لو مجھے معاف کر دینا وقت دے کے دے تجھے بنا کے نہ دیں پھر علماء پہ گلا کر وقت ہم نے داستہ وقت ٹی وی آستے ہیں ٹاکشوں آستے ہیں درامے دیکھنے کے لیے ہیں پرنکوں کے لیے ہیں کس کے لیے ہیں پرنک جائز ہے پرنک جائز ہے پرنک سینڈ دیو اے ٹھٹا مزاگ جو ہم بنے بن لگایا ہوا ہے ساری کرنے والے بھی گناہ گار ہیں دیکھنے والے بھی گناہ گار ہیں اے پرنک کا جواز مجھے بتا دو دنیا ہم سے پوچھتی ہے کتھے لکی دیے بیروتس ہی جکچ کر لیے کتھے لکی دیے وہ جگہ ہمیں بتا دو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی وہ جگہ ہمیں بتاؤ آج کل قوم نے جو روش اختیار کی ہوئی ہے بھئی وانا رازم دستون افرم ایوانوں میں نعرے مار رہے انگریز کا قانون فرنگیوں کا قانون بھئی وانا رازم دستون افرم کتاب آسمان پہ رون درہت اللہ کی کتاب دروازے سے باہرے مسلمہ مہبادر چکرے روزگارے اوچلاسی بابا نے تو در فکرے درو تو دعا لکھائے لیکن میں نے اس کو بدل دیا ہے حضرت کی اجازت سے بدل دیا مسلمہ مہبادر فکرے روزگارے مسلمان کو صرف ٹیڑا دی پیج دیئے آئے ٹیڑ مڑا ٹیڑ مڑا ٹیڑ انسانیت سے حیبان بن گئے آئے اور ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں اے پتہ نہیں کیا سمجھنے پر مجھے ایک جملہ یاد آیا ساتھ لے کے جانا ہم میں سے اور شخص آکڑے دے وہ سمجھنے پتہ نہیں میں نے ہویا تکیو کچھ نہیں ہوتا بھی رہا اللہ کی قسم عرام ہوگا ہے کچھ ہوتا بڑے بڑے آئیت گچھرے ہم نہیں تھے اللہ کا قرآن بولو بولو ہم تھے کڑے جنیلی عمر سو سال کو لو تھے سو سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا تو کیا اللہ کا قرآن نہیں تھا اللہ کا قرآن تھا ہم نہیں ہوں گے سو سال بعد اللہ ماشاءاللہ مگر اللہ کا قرآن ہوگا تو پھر اسی کس کتارہ شمارہ بھی ہوں معلوم تاریخ سات ہزار سال ان سات ہزار سالوں میں اس تائسہ کتنے پیاس سال ساٹھ سال نہیں تھے ستر سال نہیں اسی سال نوے سال تو اتنا زمانہ گزر گیا پہلے بھی اور بعد میں بھی پتہ نہیں کتنا گزرے گا تو کیا وہ کسی کتار شمار میں نہیں آج دل سے یہ بات نکال لیں ہم نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ دین کی فعضت میرا رب کرے گا بھائی وانا رازم دستور افرنگ کتاب آسمان پہ رہون درحس وہ مسلمہ مہودر فکر روزگاریں ہم روزگار کے فکر میں لگے ہوئے ہیں عزیبت حالت دین بے خبر حس اور دین کی اسی بری حالت پر ہم بے خبریں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا حال کیا ہو گیا ہے باقی یار زندہ صحبت باقی آپ کا سارا بیان ادھار میں مان چکے آگے لہٰذا میں نے بھی آگے دوسری جگہ جانا ہے میں آپ سے اجازت چاہوں تشکیل اپنی نہیں چھوڑتا یہ سارا مجموع حد کرے نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے نماز توبہ سے معاف نہیں نماز توبہ سے معاف نہیں جتنی رہتی ہے ان کی قضاء کرلو پہلے بھی آتا رہا تفصیل میں نے بتائی ہوئی ہے گانا باجہ قبلہ سرنگی بانتا گانے سے آدمی منافق ہوتے میری بات ہو میری زبان کاٹ بالکل اجازت ہے تجھے لیکن اگر نبی کی بات ہو گانے سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے اور اس کی نحوست ہم دیکھ رہے ہیں میاں بیوی میں جگڑا باپ اولاد میں جگڑا بھائی بھائی میں جگڑا جا منصرہ کی عدالتوں میں دیکھ کتنے سگے بھائیوں کے مقدمے لگے ہوئے یہ وہ نحوست ہے نا ہم نے نبی کی بات کو جو اٹھا کے پھینک دیا ہندووں کی باتوں کو اٹھا کے پلے باندھو جی موسیقی روح کی غزائق نہیں نہیں لکھی لیا بھی رہو جادہ سکتا تو اس طرح دل ہونے صرف میرا نہیں ہوتا ہو ایک مجمع میں میں نے مولی صاحب بیٹھے مولی صاحب تڑا گانا سننا در دل ہوندھو شاہی ہے میں لوکان دے ڈرہ نلنا ہوندھے میں مڑا ہوتا ہوندھے مڑا دل ہوندھے بھائی سارے اریان ہوگئے سے جی میں تھا ہے یا تسی اریان ہو سے میرا دل ہوتا ہے نہیں سنتا کیوں اس کے ڈر کی وجہ سے اسی دنیا دے نکے نکے گولو ڈر دے بتوں گولو ڈر دے سارے گولو اس کو لنے ڈر دے جس نے سب کو پیدا کیا میں اس کے ڈر سے نہیں سنت دل ہوندھو ہے آدمی نہ کرے کمال یہ ہے دل ہی نہ ہوندھو ہے اسی لئے ہجڑے پیر ظل فقار صاحب دامت فیوز ہم نے لکھا ہے نا ہجڑا جو ہوتا ہے نا خنصہ اس کو ولایت کاملہ اور کبرہ نہیں ملاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ہے جی وہ ہے ہی نہیں اس ہی نہیں ہے اندر میں طاقت ہو آدمی بچے اس کو کمال کہا جاتا ہے طاقت ہوئی نا وہ تو کمال نہیں ہے نگاہ دیکھ سکتا ہے نگاہوں کو جھکار آئے کمال یہ ہے اکھیاں ہی نہیں اکھیاں ہوں میں نہ دیکھیں نا کمال اسے کہا جاتا ہے تو اس لئے گانا باجہ تبلہ سرنگی تو کوئی کتھیں لکھے دیں آن میں نبک آف تولہ کتھیں لکھے دیں تو دسکری جائی لکھے دیں سننا چاہیے دیں اجادہ سا سن یہ میرا تمہاری طرف ادھار ہے اچھا دنیا میں مجھے جواب دے دینا نفی میں یا اس کے اس بات میں نہیں تو کل قیامت کو انشاءاللہ گریبان پکڑوں گا ان سب کے میں پکڑوں گا انشاءاللہ اللہ کے دربار میں گب سمجھیو یہ تم نے کہ تمہارے سرکار جو ہر پانچ سال دھائی سال تین بات بدل جاتی ہے میں اس سرکار کا ملازم ہوں جو عزل سے ہے اور اب تک ہم اس کے ملازم ہیں کھلونا نہ سمجھ کے نہ برباد کرنا ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں کھلونے تو نہیں ہیں تمہاری مرضیاں کرتے پھریں گے اللہ حفاظت کرے آگے جا سودی کاروبار نہیں کریں گے سود اللہ رسول کے ساتھ جانگے سود کیا ہے اللہ رسول کے ساتھ جانگے نپیوہ نپینا دیما جھبر کر ہاں جی سودی کاروبار نہیں سود اللہ رسول کے ساتھ کیا ہے اور میرے ملک میں سرکاری سرپرستی میں چلتا ہے جوہاں ڈردے تو ڈرے میں علیل اعلان کہتوں یا نہیں اس دن اسلام آباد بھی کہہ کے آیا ہوں پھر جاؤں گا جو میں رات کو اسلام آباد پھر کہوں گا سود اللہ رسول کے ساتھ جانگے اور جس ملک میں جنگ ہو رہی ہو اللہ رسول کے ساتھ وہاں امن نہیں آیا کرتا پٹھے ہو کے لٹک جاؤ تمہاری معیشت اگر درست ہوگی جو مرضی کہہ لے نہیں ہوگی اور غلامی میں دستیں چلے جائیں گے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے آگے جا والدین کی نافرمانی کی آج ہی جا کے معافی مانگو والدین کے نافرمان کی لیلہ تلقدر میں بھی بخشش کوئی نہیں اس پر بھی تفصیل کر چکا ہوں مزید تفصیل نہیں اتنی بات ایک حدیث مبارکہ سناوں گا میرے تیرے آقا نے فرمایا جو اولاد والدین کے لیے دعا چھوڑ دے صرف دعا کرنا اس کی معیشت کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں یہاں اس حدیث مبارکہ کے پہ غور کر جو صرف والدین کے لیے دعا چھوڑتا ہے اللہ اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں رجڑاگوں نے کو کھاوے نافرمان ہو اس کے کے بیا کروڑا میں کھیڑے اندرو اللہ اس کو تنگ کرے گا اسے خوشی نصیب نہیں ہو سکتی بیا آسان میں بڑیوں بڑیوں گڑیوں میں پھر دعوے وہ اندرو پریشان ہوگا اس کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی تو اس لیے والدین کی نافرمانی کی آج ہی ماں بھی مانگو گے نا انشاءاللہ جن کے نہیں ہیں چاچوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ خالوں کے ساتھ ماموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں یہ رشتہ بھی نہیں ہے باپ کے دوستوں ماں کی سہلیوں سے اچھا سلوک کریں یہ بھی نہیں ہے تو پھر کم از کم ہر نماز کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں اللہ جرم ماف کر دیں گے آخری اور نقد تشکیل مجھے بتاؤ حضور سے زیادہ کوئی حسین تھا ہے آئندہ ہوگا حضور کی داڑی تھی یا نہیں یہ باس نہ کر فرض ہے واجب ہے باس ہنی مو کوئی دس حضور کی داڑی تھی یا نہیں ابھی آپ نے کیا کہا تھا لوگ گوشتے تھے کتھیں لکھی دیئے توڑی جیوہ تا لکھی دیئے یا تو کو کہ حضور حسین نہیں جدو تاکہ نازی میں نہ چھوڑ دا آخ حضور حسین نہیں تھے نعوذ باللہ من ذالک کروڑ مرتبہ نعوذ باللہ کوئی مسلمان آہکتے گا جدنی آہکتا تو پھر حسن اپنانے میں تجھے کون روک رہا ہے جی اچھا رکھنا نبی کا طریقہ ہے نبی نے ہر وہ کام کیا جو رب کو پسندے کس کو پسندے خالق کو پسندے تو نبی نے خالق کی پسند کو اپنایا کہ جڑے منال دیں ایک گستی گلہ تو پسندے پسندے اوہ دس ہونا جو مڑانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مڑانا چاہیے اور ایک بٹھی سے کم کرنا چاہیے وہ جگہ مجھے بتانا یہ میرا آپ کی طرف کرزے ورنہ محشر کے میدان میں لوں گا کون اس مجمع میں کہتا ہے آج کے بعد داڑی پہ کنچی اور اس طرح نہیں جلدی جلدی ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں میں آج کھڑا نہیں کرتا اکابر بیٹھے ہوئے نہازہ معاشہ ہاتھ اٹھائے اس کے بغیر میں حسن کی دعوت دے رہا ہوں کہ حضور جیسے حسین بن جاؤ یہ دنیا ہمیں دنیا بھی اس نے کچھ نہیں کہا رہا کیا یہ قبرہ بھی اس نے کہا رہی ہے دنیا میں ہمیں انہوں نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا یہ قبر میں جہاں کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن میں فرما دیئے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابی ہم ان بتوں پہ بروسہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اللہ ہمارے حال پہ رہم کرے وہ آخر دعوانہ اور کاری تیو صاحب کے درد دو ترے شہر سنانا ساتھی نے مجھے مجبور کیا تھا میں نے کہا چل دو ترے زیادہ نہیں پڑھوں گا دو تین شہر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں نبی اکرم شفیع اعظم دکے دلوں کا پیام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم سطحے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو شکستہ کشتی ہے دیز دارا نظر سے روپوش ہے کنارہ شکستہ کشتی ہے دیز دارا نظر سے روپوش ہے کنارہ نہیں ہے کوئی نہ خدا مارا خبرت علی مقام لے لو قدم قدم پہ ہے خوب پہ رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن تمی محبت سے کام لے لو پھر آیا تو اس کو تشریح کے ساتھ پڑھوں گا حضرت نے کس پہ راہے میں یہ لکھا ہے اور اس کا پسے منظر کیا ہے کیوں لکھی یہ ہے یہ الفاظ اور یہ مناجات کیوں لکھی آخری شیر کی طرف جاتا ہوں یہ دل میں عرمہ ہے اپنے طیب مزارِ اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں آقا سلام لے لو نبی اگرم شفیع آزم دکے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام